اسلام میں مسلمانوں کے لئے ریشم کا کبڑا یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضور نے فرمایا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ حدیث کا راوی ہے تو حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لئے ریشم کا کبڑا حرام ہے مسلمانوں کے لئے سونا حرام ہے سونا گولڈ حرام ہے اور سونے کے برطن میں کھانا کھانا بھی حرام ہے چاندی کے برطن میں بھی کھانا کھانا حرام ہے سونے چاندی کے برطن آپ سجاوٹ کیلئے رکھ سکتے گھر میں آپ ایک گھڑی سونے کی بنا لیں اس کو رکھتے بھئی سونے کی ہے ختم بات پھر اس کی زکاة بھی دینا ہے تو سونے چاندی کے برطن سجانے کیلئے حیث کر سکتے آپ لیکن سونے چاندی کے برطن میں کھانا کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے حرام ہے کیوں؟ کیونکہ تم لوگ تو سونے چاندی کے برطن میں کھا رہے لیکن تمہارا بستی میں غریب آدمی ہے یہ سونے چاندی اس کو بیش کر اس کی مدد کریں تاکہ قیامت کے دن یہ نیکی آپ کو وہاں پر مل جائے تو ایسے بہت سارے لوگ پائی جاتے ہیں اس زمانے کے اندر میں نے خود دیکھا ایسے لوگ اسلام میں تو نہیں ہے نا چاندی چاندی سونے چاندی کے برطن میں کھانا کھلانا اسلام مہچ نہیں اب آپ نے سونے کی پلیٹ میں کھلایا ہے چاندی کے پلیٹ میں کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرنے کا ہے یہ سب چھوڑ کے اس کو اسلام سکھاتے ہیں سونا مرد کے لیے حرام ہے اور سونے چاندی کے برطن میں کھانا کھانا بھی مسلمان کے لیے مرد کے لیے حرام ہے عورت کے لیے بھی حرام ہے کھانا کھانا لیکن مرد کے عورت کے لیے کھانا کھانا حرام ہے لیکن رشن کا کبڑا سونے چاندی پہننا عورت کے لیے جائز ہے چاہیے کہ عورت کتنی بھی انگوٹیاں پہنے کتنا بھی سونا پہنے کتنا بھی چاندی پہنے عورت کے لئے حلال ہے عورت کے لئے جائز ہے عورت پہن سکتے جتنا چاہیے ہوتا ہے